جتنے بڑے یوٹیوبرز ہیں ڈکی بائی ہوگئے شاویر جعفری ہوگئے سسٹریالوجی جو رجب بٹھ ہیں رجب فیملی ویلوگر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا ایک ویلوگ ڈالیں چودہ اگست تک لوگوں کو ایکٹیو کریں پلانٹس لگائیں ان کے سبسکرائبر جتنے زیادہ پلانٹس لگائیں گے تو اترا ملک کا بینفیٹ ہوگا یہ ہم نے چاروں پودے لگا دی ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہاں پہ لگا ہوا ہے اور اپنے بچوں بزرگوں نوجوانوں سب کو شامل کریں اس کمپین کے اندر تاکہ زیادہ سے زیادہ پودے لگیں پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بھی اس میں بڑھ چل کر حصہ لے رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے بزرگ صاحب پانی لے کر آئے ہیں تاکہ اس پودے کو دیں السلام علیکم بزرگو کیا حال ہے ٹھیک اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو این اوڈر ویلاغ ہوپس ہو کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج کا جو ویلاغ ہے بیسیکلی میں پاکستان کے ٹاپ بڑے یوٹیوبرز کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس طرح کا ٹرینڈ چلائیں کہ 14 اگست تک آپ کے جو سبسکرائبر ہیں وہ پاکستان کے اندر پلانٹس لگائیں ڈکی بھائی ہو گئے جن کے سیون ملین پلس سبسکرائبر ہیں رجب فیملی ہو گئی جو بہت ہی ایکٹیو یوٹیوبرز ہیں آج کل سیسٹریالوجی جن کا چینل فور ملین کی قریب پہنچ چکا ہے تو ان سارے بڑے یوٹیوبرز کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے ویلاغ کے اندر ایک ویلاغ اس طرح کا ڈال لیں کیونکہ پاکستان کے اندر گرمی بڑھ رہی ہے ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تو جنگلات نہیں ہے دوسرا پاکستان کے اندر لوگ پین نہیں لے رہے کہ وہ پلانٹس لگائیں تو آپ لوگ ضرور کوشش کریں اس طرح کا ٹرینڈ چلانے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کے ساتھ میکسیمم لوگ انگیج ہیں اگر ایک سبسکرائبر بھی آپ پودا لگا لیتے تو اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا شاویر جعفری صاحب جو کہ پوڈکاسٹ بھی کرتے ہیں ان کا ویلاغنگ چینل بھی ہے تو ان کو بھی میں کہوں گا کہ اس طرح کا ٹرینڈ چلائیں جو سرائکی بیلٹ کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جیسے کہ خیزر عمر ہو گئے اور ویلہ منڈا ہو گیا تو ان دونوں کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کا ٹرینڈ چلاؤ کہ پلانٹس لگائیں لوگ اور زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اندر تاکہ ہیٹ ویبز جو جنریٹ ہو رہی ہیں جو گرمی بلڈ رہی ہے یا گلوبل وارمنگ کا جو ایشو ہے وہ سارٹ اوٹ کیا جا سکے ایٹس ڈیپینڈز آن یو اگر آپ ہم مل کر پاکستان کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کیا ہوگا کیونکہ ہم ڈیلی کے کنٹینٹ تو بنا رہے ہیں جس ڈیفرنٹ ٹائپ کا ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں لیکن اگر ہم ایک کنٹینٹ یہ بنا دیں گے کہ ہم پلانٹس لگائیں تاکہ پاکستان کو اس سے پروٹیکٹ کیا جائے کیونکہ ہر نیکس جو بڑے یوٹیوبرز ہیں ڈکی بائی ہوگے شاویر جعفری ہوگے سیسٹریالوجی ہوگی رجب فیملی ویلوگر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا ایک ویلوگ ڈالیں چودہ اگست تک لوگوں کو ایکٹیو کریں پلانٹس لگائیں ان کے سبسکرائبر جب جتنے زیادہ پلانٹس لگائیں گے تو اس طرح ملک کا بینفیٹ ہوگا تو ابھی ہم چلتے ہیں میں نے آکے یہاں سے ڈیلی کی بیسے سے جیسے میں یہاں پہ آکے ڈیلی لیتا ہوں پلانٹس چار پودے لگائیں گے جو ڈیلی آپ کو پتہ ہے یہ فورٹین ڈیس چیلنج میں نے ایک سٹارٹ کیا ہوا یکم اگست سے کہ فورٹین اگست تک میں نے ڈیلی کے چار پلانٹ تو ضرور لگانے ہیں اور آج آکے پھر میں نے یہ چار پلانٹ لیے ہیں اور ابھی جا کے میں دیکھوں گا جہاں پہ لوگ کیئر کریں گے وہاں جا کے ہم یہ پلانٹس لگائیں گے جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی کم از کم ایک پودا لگا لیں چودہ اگست سے پہلے پہلے یا چودہ اگست والے دن لگا لیں تاکہ ہم پاکستان کے لیے بیٹر کر سکیں ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ بات ریالائز ہو گئی ہوگی کہ ہاں یار یہ بندہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے پلانٹس کا یہ تین سے چار سال بعد آپ کو جا کے پتہ چلے گا کہ اگر ہم ابھی کوشش کریں گے تو دین ہم ورسٹ کنڈیشن سے بچ سکتے ہیں تو لیٹس گو ناو اور ان کو ڈلواتے ہیں شاپر کے اندر اور جا کے ہم لگا کے آتے ہیں تو یار یہ پلانٹس ہم نے لے لیے ہیں اور ابھی جا کر ان کو لگا کے آتے ہیں ایک بھائی نے بولا تھا کہ یار میں نے اپنے گھر میں لگانے اپودے تو آپ ضرور آئیے گا مل کر وہاں پہ لگائیں گے اور بچے وغیرہ پانی دیتے رہیں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں اسی سائیڈ پہ اور یہ جو پلانٹس ہیں یہ لگا کے آتے ہیں انشاءاللہ ان کی کیئر بھی کی جائے گی اور ان کی گروت بھی اچھی ہوگی تو لیٹس گو ناو آن یہ بادل بھی کافی زیادہ بنے ہوئے ہیں اور موسم بہت ہی لیول کا بنکے ہیں اس طرح کا موسم سارا سال اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تھوٹی ہلکی بھل کے بارے چھنڈا موسم رہے ایک تو کام نہیں رکیں گے جوسرا میکسیم لوگ جو ہیں اگر پلانٹس لگائیں گے تو اس سے بیٹر ہو جائے گا اس ڈیپینڈز آن یوں کہ آپ کتنا پین لیتے ہیں پاکستان کے بارے میں تو ہم ابھی لیپ سائیڈ پہ ٹرن لیں گے اور وہاں جا کر پلانٹس لگا کر آئیں گے کیونکہ ادھر ایک پرسن نے پرسلی بولا تھا کہ میں نے بھی پلانٹس لگانے ہیں اور آپ کل آئیے گا اور ہم اکٹھے یہاں پہ لگا لیں گے تو اس کیونکہ کہ میں نے اس پرسن کے پاس ضرور جانا ہے جو خود بلنگ ہے کہ یہاں پہ آ کر پلانٹس لگائیں آپ ہم ان کے ہاں یہاں پہ لگا کر آتے ہیں بھائی صاحب یہاں پہ لے کے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ لگانے ہیں تو انشاءاللہ یہ کیئر بھی کریں گے اس سائیڈ پہ لگاتے ہیں تو آج جو ہم چار پودے لگا رہے ہیں وہ اس جگہ لگائیں گے یہ جگہ پڑی ہوئی ہے اور بھائی نے کہا کہ یہاں پہ لگاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آلیڈی درخت کوئی بھی نہیں ہے تو یہاں پہ ایک تو جگہ بھی کافی کھلی ہے اور پانی وغیرہ بھی گھر والے ساتھالے دیتے رہیں گے اور بہت اچھے پودے ہو جائیں گے یہاں پہ اور انشاءاللہ کیونکہ انہوں نے خود مجھے کل بولا ہے کہ یاسر بھائی میں ایک اور جگہ بھی ہے وہاں پہ لگانا چاہ رہا ہوں بچے بھی وہاں پہ کیئر کریں گے تو آپ مجھے وہاں پلانٹ لگا دیں تو آج میں نے سوچا کیوں نا جو بندہ خود چاہ رہا ہے ان کے لیے وہ فرسٹ پریورٹی پہ ہے میری جو بندہ خود بول رہا ہے خود چاہ رہا ہے کہ اس طرح کے پلانٹ لگائے جائیں تو that's the reason کہ میں آج یہاں پہ لگانے کے لیے آیا ہوں تو اور بھی کوئی اگر پرسن ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ہاں یہاں پہ آکے لگا دیں تو وہاں پہ بھی ہم جا سکتے ہیں چودہ اگرس تک یہ تارگٹ جانا ہے تو آپ بے شک کمیٹ میں لکھ دیں کہ میرا گھر یہاں پہ ہے تو آپ یہاں پہ آکے ہمیں کٹھے لگاتے ہیں تو میں وہی پہ آکے آپ کو پلانٹ لگا کے دوں گا لیکن آپ نے کیئر ضرور کرنی ہے ان پلانٹ کی کیونکہ اس سے بینیفٹ صرف میرا نہیں ہے اس میں آپ لوگوں کا ہی بینیفٹ ہے آپ کے بچوں کا ہی بینیفٹ ہے ہمارے ملک کا بینیفٹ ہے یہ پلانٹ ہم یہاں سے اتار لیتے ہیں اور جاکھے اس جگہ ہم لگاتے ہیں یہ جگہ اچھی ہے ان کے لیے بھی اور آج موسم بھی بہت اچھا بنا ہوا ہے کیونکہ رات کو بارش آئی تھی تھوڑی بہت اور آج بھی چانسز ہیں کہ بارش ہوگی اور یہ تب ہی پوسیبل ہوتا ہے جب آپ درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں بارش آئے موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اور اس طرح کا انوائرمنٹ ہے یہ سامنے درخت آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہی خوبصورت لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت درخت ہے اتنے بڑے درخت ہونے چاہیے اس طرح کے اگر درخت لگ جائے تو کیا ہی بات ہے ہمارا انوائرمنٹ بہت ہی اچھا ہو جائے گا یہ بہت ہی خوبصورت درخت ہے یہ چیک تو کریں ماشاءاللہ تو اس کو ابھی ہم لگاتے ہیں اس پودے کو ابھی ہم لگاتے ہیں یہ اس میں سے شوپر نکال کے تو بڑا ہی اچھا ہو جائے گا اس کو یہ سے جو گیا گا یہ ماشاءاللہ فیٹ پودے لگے ماشاءاللہ اچھا پودے لگ گیا یہ تو اسی طرح سے ہم سارے پودے یہاں پہ لگاتے ہیں اور ان کی کیر بھی ہوگی انشاءاللہ بس پانی ان کو ٹائم پہ ملتا رہنا ڈیلی بیسس پہ تھوڑا 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 ہاں بس یہ مروض کا ہے اور جامن کا ہے اس کی گرد وہ بنا لے نا میرے خیال میں تھوڑا تھوڑا یہ صحیح ہو جائے گا زبردست ہو گیا یہ ڈیلی کا یہاں پہ ایک تو پانی ملتا رہے گا بھائی کیونکہ یہاں پہ ڈیلی تو یہاں پہ بچے بھی ان کے پانی وغیرہ دیتے رہیں گے تو یہ اچھا پودہ ہو جائے گا اور پھلدار پودے ہیں ان کے پھل بھی لگیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو ڈوگی دیکھاؤں ڈوگی بھی ہے یہاں پہ یہ چپ کرو یہ جو شوٹے ڈوگی ہوتے ہیں یہ وہ والا ہے یہ زخمی ہو گیا اس کی ٹاؤنگ ٹوٹی ہوئی ہے لیکن یہ اب چلتا ہے ایسی یہ زبردست ہو گیا یہ بڑا لیول ہو گیا یہ اس طرح سے اس طرح سے پودے لگائیں تاکہ پودے ڈیمیج نہیں ہوں گے اور ان کی گروتھ بھی اچھی ہوگی تو یہ ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا گرو کرے گا اس طریقے سے پودے کو لگائیں کوشش کریں کہ پودا اچھا ہو مٹی ویرہ ڈال کے تو یہ چاروں پودے ہم نے لگا دیا ہیں یہاں پہ اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ان کی کیئر کروں گا ان کو پانی وغیرہ بھی دوں گا تو یہ جذبہ ہونا چاہئیے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا اس طرح کی اکٹیوٹی میں ہے تو بڑھ جڑ کر حصہ لیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں کوشش کریں کہ پھل درخت لگائیں کیونکہ اس کا ڈبل بینیفٹ ہے وہاں وہاں کے بچوں کو پھل کھانے کو بھی مل سکتے ہیں بڑوں کو اور دوسرا اس پودے کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ٹمپریچر بڑھ رہا ہے وہ بھی کم ہوگا تو یہ ہم نے چاروں پودے لگا دی ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہاں پہ لگا ہوا ہے اور اپنے بچوں بزرگوں نوجوانوں سب کو شامل کریں اس کمپین کے اندر تاکہ زیادہ سے زیادہ پودے لگیں پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بھی اس میں بڑھ چل کر حصہ لے رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے بزرگ صاحب پانی لے کر رہے ہیں تاکہ اس پودے کو دیں اسلام علیکم بزرگوں کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعہ سے ٹھیک ہے بس بزرگوں یہ پودے شہدے لینے پہ ہیں کیونکہ گرمی بدی پی ہے نا ہاں یہ پھل در پودے نوالا چلو پھل شالی خاصنبال فائدہ تھی ویسے چھان شان تھی ویسی گرمی دی شدہ دی گھٹ ویسی تو کوئی پتہ ہتواری بڑی بہو زیادہ گرمی تھا یہ یہ ہتواری بہو گرمی ہے کیونکہ درخت کونی لینے پہ لوگ یہ وجہ تو گرمی زیادہ ہے اگلے دوت رہے سالیں جگر درخت نہ لگ سن وقت بہو زیادہ گرمی بہد میں سی جی ہے جی ہے بھائی یہ چیز دی پارو کرنے پہ ہیں اس کو ہم پانی دے دیتے ہیں یہاں پہ تو جی ہے یہ جم ہوئے پیا یہ جامنے پیا امرو دے پیا یہ جامنے پیا یہ ہم نے چاروں کے چاروں پودے لگا دی ہیں آج کا ٹاسک ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے جو کہ ڈیلی بیسس پہ ہم لگاتے ہیں بھی کہ میں میرے گھر پہ آکے ہم وہاں اس سائیڈ پہ لگائیں گے تو تینکیو سو مچ اللہ حافظ تو یہ بھائی نے کہا ہے کہ آپ نے ان پودو کا خیال رکھنا ہے بس ٹھیک ہے پانی وغیرہ دینا ہے بزرگوں تاکہ یہ ڈیمیج نہ ہو خراب نہ ہو اور بڑے ہوں گے تو پھل بھی دیں گے بینیفیٹ بھی ہوگا اس کا اللہ حافظ آمین آمین تو بزرگ صاحب بہت دعائیں دے رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بزرگوں کی دعائیں لینی چاہیے اس سے اللہ تعالی کامیابی نصیب کرتا ہے اور ماشاءاللہ بزرگ صاحب نے مجھے بہت دعائیں دے دی ہیں یار اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے آج کا ٹاسک جو ہے وہ ہو گیا ہے کمپلیٹ کہ ہم نے ڈیلی کی بیسس پہ جو پلانٹس لگانا ہوتے ہیں اور شکر اللہ کہ ہمارے علاقے کے جو بزرگ ہیں بچے ہیں یا نوجوان ہیں جس میں فل پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے یہاں پہ پلانٹس لگائیں ہم ان کی کیئر کریں گے اور آج پھر ہم نے یہ چار پودے وہاں پہ جا کے لگائے ہیں اور دیفنیٹلی وہ کیئر بھی کریں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں گرب واپس کی پروسس 14 اگست تک چلتا رہے گا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اس چیز کو کیوں سیریس لے رہا ہوں کیوں پہ لے رہا ہوں کیوں کہ پاکستان کے اندر نیکس سیچویشن آنے والی ہے تب لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یار یہ کام ہم نے بہت پہلے کرنا چاہیئے تھا بٹ وقت سے پہلے کریں چیز کو وقت سے پہلے اس چیز کو سبھالیں دیکھیں جو پاکستان کے اندر ضرورت ہے پلانٹس کی وہ لگائیں یہ تھا آج کا ویلوگ 11 ڈے کا جو کہ ہم نے گیارہ دن ہوگئے ہمیں پلانٹ لگاتے ہوئے آپ بھی اس کو پسند کر رہے ہوں گے اور اس کمپین میں حصہ لے رہے ہوں گے اور پلانٹس لگا رہے ہوں گے اور اگر آپ اس طرح کی اکٹیوٹی کر رہے ہیں تو مجھے وٹس اپ کے اوپر یا میسینجر کی اوپر یا فیس بوک کے میسینجر کی اوپر یا انسٹرگرام کے میسینجر کی اوپر مجھے اپنی ویڈیوز شیئر کریں ویلوگز کے اندر میں آڈ کروں گا تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم ملکور یہ کام کر رہے ہیں اور جتنے بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کے لئے بھی میں نے پیغام بھیجا ہے کہ کائنڈی ایک ویلوگ اس طرح کا بنا لے کے 14 اگست تک اس طرح کی پلانٹس کی کوئی مہم سٹارٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگائیں تاکہ پاکستان کے اندر ہم ایک اچھا رول پلے کر سکیں کیونکہ ویسے تو ہم جو بھی کنٹینٹ بنا رہے ہیں یا فنی بنا رہے ہیں یا جس قسم کا بھی کنٹینٹ بنا رہے ہیں اس سے اگر چھوڑا بہت فیدہ ہو رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ بینیفیٹ دینا چاہتے ہیں پاکستان کو تو وہ یہی ہے کہ آپ اس طرح کی کمپینٹ سٹارٹ کریں اس طرح کا ایک ویلوگ ڈالیں اللہ حافظ